دنیا بہت ہی تنگ مسلمہ پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کلا شاید حضور ہم سے قفا ہے منع کلا اور محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے عثمان سے وہ زاوی شرم و حیاء کلا شاید حضور ہم سے قفا ہے منع کلا اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازِ علی سے تو خیرات جا کلا دروازِ علی سے تو خیرات جا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منع کلا اور باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی منظر زرا حسین سے کچھ کر بلا کلا منظر زرا حسین سے کچھ کر بلا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منع کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منع کلا میرے پیارے آقا علیہ الصلاة و تسلیم کی پیارے دیوانوان قابل مبارک بعد ہیں وہ حضرات جنہوں نے آج کی شب اس بابرکت محفل کو سجایا ہے اور قابل مبارک بعد ہیں آپ تمام جنہیں اللہ نے آج کی اس پاکیزہ محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم محفل کے سجانے والوں کا سجانا اور ہمارا اور آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے مجھے اس بات کا بہت اچھی طرح سے احساس ہے کہ آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ جانے کتنی مرتبہ اعلان بھی ہوا ہوگا کہ بس حضرت پہنچنے والے ہیں کچھ دیر میں آنے والے ہیں ممکن ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ انتظار کر کے تھک کر چلے گئے ہوں اور بہت سے لوگ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی بھی موجود ہیں بہرحال میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں بہت تاخیر سے پہنچا اور آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ بعد میں آنے والوں کے مقابلے اللہ پہلے آنے والوں کو زیادہ انامتہ فرمائے گا یعنی جتنی دیر سے آپ بیٹھے ہیں آپ کا یہاں بیٹھنا زائے نہیں گیا ہے بلکہ یہاں گزرنے والے ہر لمحے پر میرے کریم نے آپ کو نیکی عطا کی ہے آپ نے جو کچھ سنا ہے جو کچھ سیکھا ہے آپ نے جتنی بار بھی داد دی ہوگی سبحان اللہ کہا ہوگا یقیناً ان سب کے عوض میرے کریم نے آپ کو انامات دیے ہوں گے اور میں ابھی ابھی پہنچا ہوں تو ظاہر ہے کہ میرے سواب اور میری نیکیوں کا سلسلہ ابھی شروع ہوا ہے تو میرے مقابلے میں آپ کتنا زیادہ نیکیاں لے کر جائیں گے آپ کو شاید اس بات کا احساس نہیں ہے ویسے بھی آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کے شہر کا ایک علاقہ ہے اور ایک گلی بظاہر یہی ہے نا کہ ہم ناغور شریف کی ایک گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں جشنے مولا کائنات منانے کے لیے اور آج ماہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے دوسری تاک رات بھی ہے تو کئی برکتیں ایک ساتھ جمع کر دی گئی ہیں میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں بظاہر ہم اور آپ اپنے علاقے کی گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محفلوں کے تعلق سے کیا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین پر جہاں اللہ کے ذکر کی محفلیں سجتی ہیں زمین کا وہ حصہ جنت کا باغ بن جایا کرتا ہے ایسے جا نہیں سکتا ہے جا سکتا ہے شداد نے اللہ کے مقابلے میں زمین پر جنت بنای اس نے کہا لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کیوں جنت کے لیے مجھے اس کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے میں خود اپنی جنت زمین پر تعمیر کروں گا اس نے زمین پر جنت تیار کی جب تک جنت اس کی بنتی رہی تب تک مولا نے اس کو زندگی دی لیکن جب جنت تیار ہو گئی انجینئرز نے کہا کہ آؤ اوپننگ کرو آؤ آ کر ہماری بنائی جنت میں قدم رکھو تو اللہ تعالی نے اس کو اپنا قدم اس کی اپنی بنائی جنت میں داخل کرنے نہیں دیا ابھی وہ پیر اٹھاتا ہے کہ اس کے جسم سے روح قبض کر لی جاتی ہے تو اللہ نے بتا دیا کہ تم میری جنت تو کیا اپنی بنائی جنت میں بھی اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے ہو تو پتا چلا کہ آج کی رات جنت کے بعد میں کوئی اپنی مرضی سے آ کر نہیں بیٹھا ہے وہی آئیں ہیں جنہیں میرے رب نے توفیق اتا فرمایا ہے اس لئے اکثر میں کہتا ہوں کہ یہ میفل وہ میفل ہے جہاں آیا نہیں جاتا بلکہ بلائی جاتا ہے اور بلائی بھی ہر کسی کو نہیں جاتا بلکہ بلائی بھی اسے جاتا ہے جسے میرا مولا پسند فرماتا ہے تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اس میفل میں جنت کے بعد میں ہمیں بیٹھنے کا موقع دیا اور وہ بھی میرے کریم نے جنت کے بعد میں دو چار منٹ نہیں بلکہ دو چار گھنٹے بیٹھنے کا موقع اتا فرمایا ہے میرے پیارے آقا کے پیدوانوں اب یہاں ممکن ہے ایک بات ارز کر دوں آج کر ہمارے بہت سارے نوجوان ہر چیز میں لوجک ڈھونتے ہیں اور لوجک ڈھوننے والی جماعت کونسی اجانتے ہو ہر چیز میں لوجک ڈھوننے والی جماعت ان نوجوانوں کی ہے جو علماء کی تقریر نہیں سنتے بلکہ کوئی ڈاکٹر کی تقریر سنتا ہے کوئی انجینئر کی تقریر سنتا ہے کسی کو ڈاکٹر کا بیان اچھا لگتا ہے کسی کو انجینئر کا بیان اچھا لگتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ بیان کرنا یہ ڈاکٹر اور انجینئر کا کام ہے کہ علماء کا کام ہے لیکن آج ہمارے بہت سارے سنی نوجوان بھی انجینئر کا بیان سنتے ہیں ڈاکٹر کا بیان سنتے ہیں تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ ڈاکٹر اور انجینئر کا بیان سننے والو جب آپ کے اببہ کا بائی پاس کروانا ہو تو امام صاحب کے پاس آ کر بائی پاس کروا لیا کرو اگر اوپن ہارٹ سرجری کروانی ہو تو حافظ صاحب سے آ کے کروا لوں آپ کہیں گے حافظ صاحب اوپن ہارٹ کہاں کر سکتے ہیں حافظ صاحب بائی پاس کہاں کر سکتے ہیں حافظ صاحب کینسر کا بی پی کا شوگر کا علاج کہاں کر سکتے ہیں تو جب ایک مسجد کا امام یا حافظ قرآن یا عالم دین یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اس کا کام نہیں ہے تو ڈاکٹر اور انجینئر دین کا کام کیسے کر سکتا ہے کیا یہ اس کا کام ہے تو جو ڈاکٹر اور انجینئر کی تقریر سنتے ہیں نا وہ ہر چیز میں لوجک ڈھولتے ہیں اگر یہ جنت کا باغ ہے تو جنت جیسا کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا ہے نہ دائیں جنت کی طرح کچھ نہ بائیں جنت کی طرح کچھ نہ نیچے جنت کی طرح کچھ نہ اوپر جنت کی طرح کچھ اگر جنت کا باغ ہے تو جنت کی طرح کچھ نظر تو آنا چاہیے میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں کسی بریلوی مولوی نے نہیں کہا کہ جنت کا باغ ہے اس نے کہا اسے جنت کا باغ کہ جس کے صدقے میں رب نے جنت وہ پیدا فرمایا ہے اس نبی نے کہا اور یاد رکھیں اللہ قادر مطلق ہے اللہ اسے جنت کا باغ بنا کر دکھا سکتا ہے لیکن اللہ کی عادت کریمہ کیا ہے اللہ دکھا کر بات نہیں منواتا ہے اللہ محبوب سے کہلوا کر بات کو منواتا ہے اور کمال تو یہی ہے دیکھ کر مانا تو کیا کمال کمال تو یہ ہے کہ بن دیکھے ہم نے مان لیا بن دیکھے آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میراج سے واپس آئے تو صحابہ اکرام نے گیر لیا اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو خدا کو دیکھا نہیں ہے آپ تو دیکھ کر آگئے ہیں ابو جہل ہم کو پریشان کرتا ہے ابو لہب ہم کو چھیڑتا ہے اتبا شہبہ تانے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس خدا کو تم نے دیکھا نہیں صرف ایک محمد کے کہنے پر صلی اللہ علیہ وسلم تم نے اپنے باپ دادا کے خداوں کو چھوڑ دیا ارے جس کو تم نے دیکھا نہیں جس کو تم سن سکتے نہیں جسے تم محسوس کر سکتے نہیں جس کے قریب جا کر تم بیٹھ سکتے نہیں تم نے اس کا کلمہ پڑھ لیا ہمارے ساتھ ہمارے بتقدے میں چلو ہم تمہیں اپنا خدا دکھاتے ہیں ہمارے خداوں کو تم دیکھ بھی سکتے ہو چھو بھی سکتے ہو ان کے قریب جا کر بیٹھ بھی سکتے ہو تو صحابہ نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دن رات مکہ کے مشرقین پریشان کرتے ہیں ہم نے خدا کو تو نہیں دیکھا آپ دیکھ کر آگئے ہیں کم سے کم ہمیں بتا ہی دے کہ ہمارا رب کیسا دکھائی دیتا ہے تاکہ ہم ان کو جواب دے سکیں کہ ہمارا رب ایسا دکھائی دیتا ہے تو جامتے ہو میرے نبی نے کیا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرماتے ہیں تو مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ ہمارا رب کیسا دکھائی دیتا ہے ارے کوئی مثل ہو تو مثال دوں کہ رب ایسا دکھائی دیتا ہے کوئی مثل ہو تو مثال دوں کہ اللہ ایسا دکھائی دیتا ہے جب نبی نے فرمایا تمہیں کیسے بتاؤں کہ اللہ کیسا دکھائی دیتا ہے تو تمام صحابہ ایک زبان ہو کر پکار اٹھے ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے تو نبی ہی کہنے پر ہم نے بن دیکھے جنت کو مان لیا نبی کے کہے بن دیکھے ہم نے میدان قیامت کو مان لیا قبر کے حساب کتاب کو مان لیا ہم نے نبی ہی کہنے پر یہ مان لیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ نے ہم پر نماز کو فرض فرمایا ہے حضور نے جو کچھ فرمایا ہم نے بن دیکھے بن دلیل کے مان لیا اے سرکار مدینہ کے پردوانو جب جنت کو بن دیکھے مان سکتے ہو تو آج اس گلی کو کیا بن دیکھے جنت کا بات نہیں مان سکتے ہو تو نبی فرماتے ہیں جنت کا بات اب ایک بات اور فرض کر دوں میرے پیارے آقا کے پردوانو آج کی رات اللہ نے آپ کو جنت کے باغ میں بیٹنے کا موقع دیا آپ نے یہ بھی سنا ہوگا علماء سے کہ کل قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا جنتی جنت میں داخل کر دی جائیں گے اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے بہت سارے جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا جن کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا ایسے جہنمیوں کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا یعنی قیامت کے دن یہ تو ہوگا کہ بہت سارے جہنمیوں کو رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا تب حضور کی شفاعت کے صدقے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا لیکن یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ جو جنتی جنت میں چلا گیا اس کو جنت سے نکال کر جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنمی تو جنت میں جا سکتا ہے لیکن جنتی جنت میں جانے کے بعد اب جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا تو اے سرکار مدینہ کے پیردوانو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں جنتی جنت میں چلا گیا اب جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا جب میرے قریب نے زمین پر جیتے جی ہمیں جنت کے باغ میں بیٹھنے کا موقع دے دیا تو یقیناً مرنے کے بعد بھی اللہ ہمیں جنت سے نہیں نکالے گا جب جیتے جی موقع دے دیا جنت کے باغ میں بیٹھنے کا تو کیا مرنے کے بعد جہنم میں ڈالے جائیں گے مرنے کے بعد بھی میرا کریم جنت ہی عطا فرمائے گا لیکن ایک بات اور یاد رکھیں میں اپنی قوم کے جوانوں سے عرض کروں گا جنت کے باغ میں بیٹھے ہو اب جنت کے باغ سے جانے کے بعد جہنم میں جانے والا کام مت کرنا اب جنت کے باغ سے اٹھ کر جب جاؤ گے نا تو یہاں سے جانے کے بعد جب کل صبح ہوگی تو جہنم میں جانے والا کام مت کرنا کل جب رات ہوگی تو جہنم میں جانے والا کام مت کرنا بلکہ یہ تیہ کر کے اٹھنا میرے کریم نے مجھ جیسے گناہگار و سیاہکار کو جنت کے باغ میں بیٹھنے کا موقع دے دیا تو اب مجھے کام بھی جنتیوں والے ہی کرنے ہیں کہیں انشاءاللہ اور یاد رکھیں جنت میں جانا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جنت میں جانا کوئی اتنا کامپلیکیٹڈ یا اتنا مشکل نہیں ہے آپ جانتے ہیں جنت میں جانا کتنا آسان چونکہ مولا کائنات کی نسبت سے یہ محفل سجی ہے کسی نے مولا کائنات کی بارگاہ میں ارز کیا کہ حضور جنت کتنے فاصلے پر ہے جنت ہم سے کتنی دوری پر ہے تو مولا کائنات فرماتے ہیں جنت دو قدم کے فاصلے پر ہے کتنے فاصلے پر توجہ ہیں آپ کی مولا کائنات فرماتے ہیں جنت دو قدم کے فاصلے پر سوال پوچھنے والے کو بڑا تاجب ہوا دو قدم کے فاصلے پر کیسے آپ فرماتے ہیں ایک پیر اپنے نفس پر رکھ دے اور دوسرا پیر جنت میں داخل کر دے یعنی اپنے نفس کا گلہ گھوٹ اللہ تجھے ضرور جنت اتا فرمائے گا میرے پیارے آقا کے پیردوانوں سے دنہ سرکارِ غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ سرکارِ غوثِ عاظم جب مدرسے میں زیرِ تعلیم تھے آپ یہ بھوکے کیوں تھے آپ یہ پتے کیوں کھا رہے تھے آپ صرف پانی پر گزارا کیوں کر رہے تھے یہ غوثِ عاظم کی غریبی نہیں تھی یہ غوثِ عاظم کی مجبوری نہیں تھی یہ غوثِ عاظم کی یتیمی نہیں تھی بلکہ غوثِ عاظم جو یہ کر رہے تھے وہ اپنے نفس کا گلہ گھوٹ رہے تھے اسے مجاہدہ کہتے ہیں اسے نفس خوشی کہتے ہیں اور ایک بات یاد رکھیں علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں ایک بندہ اس وقت تک اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے نفس کو قربان نہیں کر دیتا ہے اب تو لوگ چرس چلم گانجے پی کر بھی بابا بنے بیٹھے گی بتائیے نا رات مر قوالیاں سنیں گے بریانی کھائیں گے فجر کی نماز بھی نہیں زور بھی نہیں عشاء بھی نہیں اور ان کے بھی ہزاروں مریدی نے اب تو ایسے ایسے لوگ بھی پیر بنے بیٹھے فقیر بنے بیٹھے بابا اور باپو اور شیخ بنے بیٹھے ایک بندہ اس وقت تک اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے نفس کو رب کی رضا کے لیے قربان نہ کر دی حقہ پینے سے ولایت نہیں ملتی ماوہ زردہ گھٹا کھانے سے ولایت نہیں ملتی کہیں سے خلافت مل جائے تو بھی ولایت نہیں ملتی اگر تو نے چند مرید بنا لیے تو بھی ولایت نہیں ملتی اگر تو نے کچھ کتابیں پڑھ کر دعا تعویز کا ہنر بھی سیکھ لیا تو بھی ولایت نہیں ملتی اللہ و اللہ بندے کو ولایت کا مقام کب دیتا ہے جب بندہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزارتا اپنی مرضیوں کو قربان کر کے مولا کی مرضی کے مطابق جیتا ہے تب جا کر اللہ مقام ولایت عطا کرتا ہے میرے پیارے آقا کے پیردیوانو ایک بزرگ آپ نے تیس سال تک اپنے نفس سے جہاد کیا تیس سال تک اپنے نفس سے لڑتے رہے جھگڑتے رہے نفس نے جو مانگا کبھی نہیں دیا یہاں تک کہ ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے انار کا موسم تھا بازار میں تازہ انار آئے ہوئے تھے جب نظر پڑی تو اندر سے دل نے کہا انار کا موسم چل رہا ہے انار بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں اگر چند دانے کھلا دوگے تو تمہارا احسان ہوگا اللہ کے ولی نے کہا تُو جانتا ہے نا میں تجھے دینے والا نہیں ہوں چپ ہو جاؤ نفس کو ڈاٹا دل نے مانگا آپ نے ڈاٹا اس نے کہا بڑے میٹھے لگ رہے ہیں رسیلے لگ رہے ہیں میں نے پہلے کبھی نہیں مانگا آج تھوڑا سا دے دو نا اللہ کے ولی نے کہا نہیں دوں گا تو دس بار مانگے گا تو بھی نہیں دوں گا چپ ہو جاؤ اس نے تقاضی کیا انہوں نے نہیں دیا رات گئے سوئے جب آنکھ لگی تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے بندے اللہ نے نفس کا بھی تجھ پر حق رکھا تیرے نفس نے حرام تو نہیں مانگا نا انار مانگا تھا آخر انار کھلانے میں کیا جاتا تیرا کیوں نہیں کھلایا اب جب انہوں نے خواب میں دیکھا تو یہ سمجھا کہ حضور اس بات پر ناراض میں حضور نے تنبیہ فرمائی اب صبح جب اٹھے تو سب سے پہلے ناشتے میں انہوں نے انار کھایا کیونکہ حضور نے فرمایا تھا نا ناشتے میں اٹھے انار کھایا جب انار کھا لیا تھوڑا چند دانے تو اندر سے نفس نے کہا اگر انار کے بعد ایک گلاس گرم دودھ پینے کو مل جائے تو مزہ دگنا ہو جائے گا جب نفس نے دودھ کا تقاضہ کیا تو اللہ کے ولی نے پھر نفس کو ڈاٹا اور ڈاٹ کر کہا میں اسی لئے تجھے انار نہیں دی رہا تھا ایک دونگا دوسرا مانگے گا دوسرا دونگا تیسرا مانگے گا پہلے حلال حلال مانگے گا بعد میں میں دیتا رہا تو حرام بھی مانگے گا میں اسی لئے تجھے انار نہیں دی رہا تو سن اگر میں نے تجھے انار دیا ہے تو تیرے مانگنے پر نہیں دیا نبی کے حکم پر میں نے تجھے انار دیا ہے اب اگر تُو چاہتا ہے کہ تجھ کو گرم دودھ بھی پلا دوں ٹھیک ہے میں تجھے گرم دودھ بھی پلاوں گا لیکن شرط ایک ہے تیس سال اور صبر کر لے اگر حضور حکم دیں گے تو تجھے دودھ بھی پلا دوں گی اسے کہتے نفس کشی اور یقینا اللہ اسی کو مقام ولایت عطا کرتا ہے میرے پیارے آقا کے پیردوان و ماہ رمضان میں آپ تیرہ چودہ گھنٹے بھوکے پیاسے ہیں نا حالت روزہ میں جی جتنے روزہ رکھتے وہ کہے الحمدللہ تیرہ چودہ گھنٹے اللہ نے آپ کو کن چیزوں سے منع کیا وہ چیزیں جو حلال اور جائز تھیں کانے پینے سے بیوی کے قریب جانے سے اللہ نے منع فرمایا کہ یہ چیزیں آپ نہیں کر سکتے حالت روزہ میں حالانکہ روزے کے علاوہ وہ ساری چیزیں حلال اور جائز آخری ہے کیا ہمیں اور آپ کو یہ ایک مہینہ ٹریننگ دی جاتی ہے جو لوگ کورپرنٹ سے تعلق رکھتے ہیں جو اسکول کالیج سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کورپرنٹ کے اندر بھی ہر سال ان کے سٹاف کو ٹریننگ دی جاتی ہے جو اسکول کالیجز میں ہیں ان کو بھی اپگریٹ کیا جاتا ہے ان کی بھی وقتن فوقتن ٹریننگ ہوتی جاتی ہے کہ ایک نئی ٹیکنالوجی آتی آئی ہے بچوں کو پڑھانے کے لئے آپ اس کا استعمال کریں ایک نیا ایپ آیا ہے بچوں کو پڑھانے کے لئے آپ اس کا استعمال کریں جو بینکنگ سیکٹر سے تعلق رکھتے جو کورپرنٹ سے آئیٹی سے تعلق رکھتے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سال میں ایک مہینہ یہ گویا ٹریننگ کے لئے عطا کیا ہے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو اپگریٹ کرنے کے لئے دیا ہے کہ میرے بندے تو جب ایک مہینہ بارہ چودہ پندرہ گھنٹے اٹھتیس انتالیس چالیس بھائیالیس ڈگری ٹیمپریچر میں سخت گرمیوں کے موسم میں صرف میری رضا کے لئے اپنے آپ کو کھانے سے پانی سے بیوی کے قریب جانے سے اگر بچا لے گا ایک مہینہ تُو نے اگر اس کو صحیح طور پر کر لیا تو اگلے گیارہ مہینے تجھے اللہ تعالیٰ شیطان کے وسوسات سے حرام ناجائز چیزوں سے بھی بچنے کی طاقت عطا فرمائے گا لیکن کون یہ ٹریننگ حاصل کرے گا جو اس ایک مہینے میں صحیح طور پر یہ کام انجام دے گا اور میرے پیارے آقا کے پردبانوں یاد رکھے ایک بات ارس کرتا ہوں آپ نے ایک مہینہ رب کی رضا کے لئے یہ کام کیا ماہِ رمضان کے بعد آپ اسی طرح نفس کو کنٹرول کریں اور نفس کو کنٹرول کر کے اپنے آپ کو حلال سے نہیں حرام سے بچانے کی کوشش کریں جیسے روزے کی حالت میں آپ پانی نہیں پی رہے ہو شربت نہیں پی رہے ہو دودھ نہیں پی رہے ہو پیاس کی شدت ہے گنے کا جوس والا موجود نہیں پی رہے ہو کولڈرنگ نہیں پی رہے ہو اسی طرح آپ اگلے گیارہ مہینے یہ تیہ کر لو تو شراب اللہ نے حرام قرار دے دی مجھے شراب کے قریب نہیں جانا جب شادی شدہ ہو کر میں اپنی بیوی سے اپنے آپ کو روک سکتا ہوں تو اگلے گیارہ مہینے اپنے اسی رب کی رضا کے لئے میں اپنی نگاہوں کو غیر محرم عورتوں سے بچا سکتا ہوں اپنے ہاتھ اور پیر کو غیر محرم عورتوں کو چھونے سے بچا سکتا ہوں میرے پیارے آقا کے پیدوانوں بس ہمیں اور آپ کو اپنا ویل پاور مضبوط کرنا ہے اور یہ تیہ کرنا ہے ایک مہینہ مولا تو نے ٹریننگ کے لئے دیا ہے ایک مہینے میں ایسے ٹرینڈ ہو جائیں گے کہ اگلے گیارہ مہینے اپنے آپ کو حرام ناجائز سے بھی بچائیں گے انشاءاللہ میرے پیارے آقا کے پیدوانوں اگر سائنٹیفکلی کیا بینیفٹ سے اگر میں بیان کروں تو بہت ساری چیزیں آئیں گے ایک ڈاکٹر کو نوبل پرائز ملا ملنے والے ڈاکٹر کو نوبل پرائز اس لئے میں نے کیوں کہ اس نے کینسر کا علاج تلاش کرنیا اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کینسر کا علاج تلاش کیا ہے کینسر کا علاج کیا ہے تو اس نے کہا میں نے کینسر کی کوئی دبا تلاش نہیں کیے بلکہ میں نے کینسر کو کنٹرول کرنے کے لئے ایک راستہ نکالا پوچھا گیا وہ کون سا راستہ تو اس ڈاکٹر کو جسے نوبل پرائز ملا تھا اس نے کہا کہ مسلمان جس طرح ماہ رمضان میں دن بر بھوکے پیاسے رہتے ہیں اگر ہر انسان سال کے کچھ دنوں میں اپنے آپ پر اسی طرح کنٹرول کرے اور مسلمانوں کے روزے کی نقل کرتے ہوئے وہ بارہ چودہ گھنٹے بھوکا پیاسا رہے تو اس کے جسم کے اندر جو ہے کینسر کے جراسیم پیدا نہیں ہوں گے اور اگر کسی کے جسم کے اندر کینسر ہو چکا ہے اور وہ بھی ماہ رمضان کے روزوں کی طرح نقل کرتا ہے تو اس کے جراسیم خود بخود جو ہے بھوک پیاس کی وجہ سے مر جاتے ہیں اس کی بڑی ڈیٹیل ہے صرف جراسیم نہیں مرتے اس نے کہا جو اندر بیماری کے خلیے تیار ہو گئے نا چونکہ آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے تو انٹرنل باڈی خود اسے کھانا شروع کر دیتی ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری بیماری کی جڑی ختم ہو جاتی ہے کینسر کے جراسیم ختم ہو جاتی ہے ایک آسان مثال دے آپ کے موبائل میں اگر وائرس آ گیا آپ کے ٹیب میں لیپ ٹاپ میں کمپیوٹر میں ہارڈ ڈرائیو میں پین ڈرائیو میں وائرس آ گیا آپ لے گئے اس کو لے جا کر کہیں کسی سے کہا اس میں جو اس کا غنر جانتا ہے موبائل والا کمپیوٹر والا اس سے کہیں گے اس میں وائرس آ گیا تو کیا کرتے وہ اس کو فارمٹ مارتے ہیں فارمٹ مارتے ہیں نا فارمٹ مارنے کا طریقہ کے اندر جتنا ڈیٹا اس کو کوپی کیا پورا کلین اپ کیا اور اس کے بعد میں وہ ڈیٹا دوبارہ اس میں ڈال دیتے ہیں میرے پیارے آقا کے پیردوانوں اور کبھی وائرس زیادہ آ جائے تو پھر وہ ڈیٹا بھی کرپٹ ہو جاتا ڈیٹا بھی آپ کو نہیں ملتا تو جس طرح سے کسی چیز میں ہماری استعمال کین چیزوں میں وائرس آ جائے اس کو فارمیٹ مارنے سے وہ چیزیں کلین اپ ہو جاتی ہیں وائرس ختم ہو جاتا ہے اسی طرح سے اللہ نے سال میں ایک مہینہ ہم پر روزوں کو فرض کر کے ہمارے انٹرنل سسٹم کے سارے وائرس کو ختم کرنے کا انتظام فرما دیا ہے کہ ہمارا سارا انٹرنل سسٹم ڈائیجیسٹیو سسٹم یہ سارا فارمیٹ ہو جاتا ہے اور ہم اپگریڈ ہو جاتے ہیں مثال دو کیسے ایک آدمی جو پانچ وقت نماز کا پابند ہے اس نے مان لیجئے آخری وقت میں اثر کی نماز پڑھی اور اس نے سوچا کہ اسی وضو سے مغرب بھی پڑھ لوں گا لیکن اس کا وضو مغرب تک منٹین نہیں رہتا میں گیارہ بینے کی بات کر دوں مغرب تک اس کا وضو منٹین نہیں رہتا چھ بجے اس نے اثر پڑھی ساڑھے چھ بجے کی مغرب کی جماعت تھی لیکن آدھا گھنٹا بھی وضو نہیں رہا اس کا اگر اس نے مغرب پڑھا تو وہ مغرب کا وضو عشاء تک منٹین نہیں رہتا لیکن حالت روزہ میں ماہ رمضان میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خود آپ محسوس کریں آپ وضو کرتے ہیں جو وضو گیارہ مہینے پندرہ بیس میٹ تک آپ کنٹرول نہیں کر پاتے تیری خاری جو جاتی تھی وضو ٹور جاتا تھا وہی مسلمان ماہ رمضان میں اثر کا وضو کرتا ہے تو اس میں مغرب پڑھتا ہے بعض ایسے جو زہر ہی کے وضو سے مغرب تک پڑھتے ہیں اور اگر عشاء کی نماز کی بات کی جائے آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے لئے وضو کرتے ہیں تو اسی عشاء کے وضو سے آپ بیس رکھات تراوی بھی ادا کرتے ہیں یعنی جو گیارہ مہینے پندرہ بیس منٹ وضو کو کنٹرول نہیں کر پاتا تھا حالت روزہ کی وجہ سے اب اسی کا وضو دیر دیر دو دو گھنٹے تک باقی رہتا ہے یہ ایک ایسی مثال جو ہر ایک کو دکھائی دیتی بہ آسانی آرے بہ آسمان میں آپ کے میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیر دیوانوں اللہ رب العزت نے ہم پر اور آپ پر روزہ فرض فرمائے آپ بتائیے روزہ کی فرضیت کی وجہ کیا ہے روزہ اس لئے فرض کیا گیا تاکہ اناج بچ جائے تاکہ پانی بچ جائے استعمال کموں ایسا ہے بلکہ میں کہتا ہوں ماہ رمضان میں تو مسلمان باقی مہینوں سے زیادہ کھا پی لیتا ہے بتائیے نا اچھا بہت سارے جولہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماذا اللہ یہ بھکمری کا مہینہ ہے رمضان شریف آنے سے ایک دو دن پہلے اگر کسی کو کھاتا پیتا دیکھتے تو کہتے ہیں دو دن اور کھالے اس کے بعد کہاں ملنے والا ہے آج پی لے جتنی چائے پینی ہے پھر کل کہاں سے ملنے والی ایسا رکھتا ہے کہت پڑھنے والا ہے ماذا اللہ ایسی باتیں کرتے ہیں جبکہ ماہ رمضان میرے نبی فرماتے ہیں اللہ ماہ رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے اور رزق کیسے بڑھاتا ہے سنیوں ارے وہ غریب باپ جو سال میں شاید کبھی بھی ایک کلو سیپ خرید کر اپنے بچوں کو کھلانے کی طاقت نہیں رکھتا جو اپنے بچوں کو انار کھلانے کی انگور کھلانے کی حیثیت نہیں رکھتا جو بہت پہنچتا ہے تو کیلہ لے کر آتا ہے اس کے علاوہ کچھ لا نہیں سکتا وہ غریب باپ جو اپنے بچوں کو سال بر فل فروٹ نہیں کھلا سکتا ماہِ رمضان میں اس غریب کے دسترخان پر بھی افطار کے وقت اللہ ساری نعمتیں عطا فرما دیتا ہے میرے پیارے آقا کے پیجوانوں آپ بھی اپنے گھر اگر کچھ لے جاتے ہوں گے تو روزانہ سب کچھ تو نہیں لے جاتے ہوں گے نا آج یہ لے لیا تو کل وہ لے لیا تو پرسو وہ لے لیا ہر آدمی روزانہ ساری چیزیں نہیں لے جاتا لیکن ماہِ رمضان میں اللہ بے ایک وقت ساری نعمتیں عطا کر دیتا ہے آخر کیوں جہمتیں ہو جب اللہ کی رضا کے لئے ہم بارہ چودہ گھنٹے بھوکے پیاسے رہتے ہیں افطار کے دسترخان پر بیٹھتے ہیں رب کی رضا کے لئے بھوکے پیاسے تھے اس لئے افطار میں اللہ ساری نعمتیں ہمیں عطا کر دیتا ہے اور اس کی کرم نوازی تو دیکھیں جب فسٹ لوکڈاؤن لگا تھا تو فسٹ لوکڈاؤن کتنا سخت تھا آپ کو پتا ہی نہیں مارکٹ بھی لگانے کی بازار لگانے کی اجازت نہیں راستے میں ٹھیلہ لگانے کی اجازت نہیں گھر سے بار نکلنے کی اجازت نہیں مسجد میں جا کر ترابی نہیں پڑ سکتے جمع نہیں پڑ سکتے الویدہ جمع نہیں پڑ سکتے ہیت کی نماز نہیں پڑ سکتے اتنی پابندیاں تھی لیکن اے سنیوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھو جواب دو فسٹ لوکڈاؤن جو ماہر عمضان میں آیا تھا اتنی پابندیوں اور اتنی سختیوں کے باوجود بتاؤ سیری اور افطار میں اس سے پہلے جو کچھ کھاتے چلے آئے تھے کیا اس لوکڈاؤن میں میرے کریم نے سیری اور افطار میں کسی طرح کی کوئی کمی کی تھی اس وقت بھی اللہ نے ساری نعمتیں عطا کی تھی ساری نعمتیں کباب بھی تا سموسہ بھی تا بجیے بھی تے فروٹس بھی تے ساری نعمتیں جبکہ کہاں سے لائیں گے پیسہ بھی نہیں دکان بھی نہیں مارکٹ بھی نہیں لگ رہی نکل بھی نہیں سکتے پھر بھی میرے کریم نے کھلایا پھلایا اس رب کا کتنا بڑا احسان ہے نا کتنا بڑا احسان ہے اب میرے پیارے آقا کے پیردنوں ایک بات اور پوچھتا ہوں آپ سے میں آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے یہاں جتنے لوگ بیٹھے چاہے اوپر بیٹھے ہو چاہے نیچے بیٹھے ہو جو پیچھے کھڑے ہیں جو ہماری ماں بہنیں سن رہی ہیں ان دو ڈھائی سالوں کے اندر جو پینڈیمک کا وقت تھا کرونا کال تھا ان دو ڈھائی سالوں میں ہم میں سے جتنے لوگ ہیں ہر کسی نے اپنا کوئی نہ کوئی ضرور کھویا ہوگا بتائی ہے کہ نہیں کسی کے والد کا انتقال ہوا کسی کے بچے کا کسی کے بھائی کا کسی کی بیوی کا کسی کے سسر کا کسی کے دوست کا کسی کے پڑوسی کا لیکن شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کا کوئی اپنا دنیا سے نہ گیا ہو ہر کسی نے اپنا کوئی نہ کوئی کھویا ضرور ہے آپ مجھے بتائیں کہ اس ان حالات میں جب پوری دنیا میں کروڑوں لوگ کرونا کی چپیٹ میں آئے اور لاکھوں لوگ کرونا کی وجہ سے مر گئے ان حالات میں بھی ہم زندہ تھے صحیح سلامت تھے اور آج بھی زندہ ہیں صحیح سلامت تھے آپ مجھے بتائیں کہ یہ زندگی ہمیں اور آپ کو کس نے عطا فرمایا ہے ہم کیا سینٹائزر کی وجہ سے زندہ بج گئے ہم کیا ماسک کی وجہ سے زندہ بج گئے ہم کیا گورنمنٹ کی پولیسی کی وجہ سے زندہ بج گئے ہم کیا بار بار ہاتھ دونے کی وجہ سے زندہ بج گئے ہم کیا بتاؤ ڈبلو ایچو کی وجہ سے زندہ بج گئے ہم کیا ویکسن لگانے کی وجہ سے زندہ بج گئے ہم کیا سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے زندہ بج گئے اے سرکار مدینہ کے پیردیوانو آپ کو ماننا پڑے گا اگر ہم کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں تو یقینا یہ زندگی ہمیں ہمارے مولا نے عطا فرمایا ہے اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں جس رب نے دو ہزار انیس میں بیس میں اکیس میں پینڈیمک میں کرونا کال میں ہماری حفاظت کی کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ اپنے اس رب کی بارگاہ میں رجوع کر لیں کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں صلاح کر لیں رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیردیوانو میں بومبے سے آیا ہوں اور بومبے میں جو روزانہ خبریں آ رہی ہیں نا ان خبروں کے مطابق ہمارے یہاں بومبے میں روزانہ کرونا کے مریض تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور بہت جلد وہاں پر پھر سے ماسک اور باقی چیزوں کا پلان چل رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ خطرے کی تلوار ابھی بھی سر پر منڈ رہی یہ تو چونکہ کچھ اسٹیٹس کے الیکشن ہیں اس وجہ سے لوگ ڈاؤن کی ماسک کی سوشل ڈسٹینسنگ کی بات نہیں چل رہی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیردیوانو ورنہ یاد رکھے کہ وہ پریشانی اب تک دور نہیں ہوئی پوری طرح سے کب کرونا آئے گا کب پھر سے چاروں طرف آقا کار مچے گا اور پھر سے تمام میری سٹیم میڈیا میں اخباروں میں کرونا 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 کی خبر آنی شروع ہو جائیں گی ہم نہیں جامتے ہیں تو یاد رکھے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اب تک کی زندگی دی ہم کل بھی زندہ رہیں گے اس بات کی کوئی گیرنٹی ہے اس کے باوجود میری قوم کا جوان غافل ہے معذرت کے ساتھ کہوں گا میں مسجد میں گیا تراوی کی نماز پڑھنے تراوی کی نماز کے درمیان میں میں نے دیکھا تراوی کی نماز کے دوران کچھ لڑکے مسجد کے ستون کو ٹیک لگائے مسجد میں بیٹھے پبجی کھل رہے آپ بتائیں اللہ اس قوم کو عزت اتا کرے گا ارے جس کام کو مسجد کے باہر بھی حرام قرار دے دیا گیا ہے تو اتنا بے باک ہو گیا کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وہ کام کرنا ہے بہت سارے نوجوان اعتقاف میں بیٹھ کر پوری پوری راک بیٹھا اعتقاف میں لیکن یوٹیوب میں لگا بیٹھا اعتقاف میں ہے واتس اپ اور فیس بک سے فرصت نہیں اس کی ریل اس کا ڈی پی اس کی سٹوری کبھی آئی پیل کی ہائی لائٹس کبھی پبجی کبھی لوڈو یہ ساری چیزیں آپ بتائیں اگر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بھی مسلمان وہ کام کرے گا جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس پر اس قوم کو عزت اتا کرے گا کامیابی اتا کرے گا اس لئے میں کہتا ہوں مسلمانوں آج ہمیں وہ بھی آنکھ دکھانے لگا جسے پیشاپ کرنے کی تمیز نہیں وہ یہودی اور عیسائی جسے یہ تک خبر نہیں ہے کہ پیکھانا کرنے کے بعد پانی لینا چاہیے کہ پیپر لینا چاہیے آج اگر وہ بھی ہم پر ظلم ڈھاتا ہے ہمیں آنکھ دکھاتا ہے ہمیں دھمکیاں دیتا ہے تو جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے ہماری مدد کرنے والا اللہ کمزور ہو چکا ہے نہیں نہیں اللہ تو آج بھی وہی ہے جس نے تین سو تیرہ مجاہدین کی مدد کے لیے میدانِ بدر میں فرشتوں کو اتارا تھا اللہ تو وہی ہے جس نے فیرون اور نمرود کے گھمنٹ کو توڑا تھا ایک لنگڑے مچر کے ذریعے اسے ہلاک کیا تھا اللہ تو وہی ہے وہاں کمزوری نہیں آئی ہے کمزوری ہمارے اور آپ کے ایمان میں آگئی ہے آپ جانتے ہو بزرگان دین فرماتے ہیں ایک مسلمان کے دل میں دو ڈر ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں یا تو اس کے دل میں رب کا ڈر ہوگا یا تو اس کے دل میں سب کا ڈر ہوگا جہاں رب کا ڈر ہوگا وہاں سب کا ڈر نہیں ہوگا اور جہاں رب کا ڈر نہیں ہوگا وہاں سب کا ڈر ہوگا اب آپ مجھے بتائیں غریب نواز کے دل میں کس کا ڈر تھا جی کس کا ڈر تھا نہ وہ فوجیوں سے ڈرے نہ وہ اسلحوں سے ڈرے نہ انہوں نے بادشاہ کو دیکھا تو گبر آئے کس کا ڈر تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے پھر اللہ اس کے دل سے سب کے ڈر کو نکال دیتا ہے بلکہ میرے پیارے آقا کے پیر دیوانو تاریخ شاہد ہے اسی راجستان کی بات کرتا ہوں غریب نواز کی بارگاہ میں ایک سے ایک پڑے لکھے ایک سے ایک ہنر مندہ رہے تھے آتے تھے تو پرتوی راکھ چوہان کے ایجنٹ ہوتے تھے جاتے تھے تو غریب نواز کے غلام بن کر جاتی تھے وجہ کیا تھے وجہ کیا تھے کیا غریب نواز بھی ہمارے اور آپ کی طرح زندگی گزار رہے تھے موڑ آیا تو پڑھ لیا نماز نہیں تو کوئی بات نہیں ایسا حال تھا ان کا ماہ رمضان میں گرمی زیادہ ہو تو روزہ نہیں سر میں درد ہے تو روزہ نہیں سیری میں آکھ نہیں کھلی تو روزہ نہیں کل پیٹ بہت دکھ رہا تھا تو آز روزہ نہیں آز دن میں بھاگ دور بہت تھی تو روزہ نہیں کیا بتائیے غریب نواز کا معاملہ یہی تھا میرے پیارے آقا کے پیدوانوں میں معذرت کے ساتھ پیتا ہوں آج مسلمان معمولی معمولی عذر کی بنیاد نہ کسی عالم سے جا کر پوچھتا ہے نہ کسی مفتی یا مبلغ سے جا کر پوچھتا ہے بس اپنی عقل کے مطابق موڑ آیا تو روزہ رکھا نہیں تو نہیں رکھا اور میں ممبر رسول پر موجود ہوں میں علماء کی موجودگی میں کہنا چاہوں گا میں نے ماہ رمضان میں مسلمان کو صرف گھٹکا زردہ ماوہ کھاتا نہیں دیکھا صرف بیڑی سگریٹ یا چائے پیتا نہیں دیکھا بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے ماہ رمضان میں مسلمان کو شراب خریدتا دیکھا ہے اور شراب پیتا دیکھا ہے آپ بتائیے زلط اور رسوائی کی وجہ کیا ہے یہ ہماری بدعمالی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے پیار دیوانوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا میرے صحابیوں بتاؤ تم اپنی موت کو خود سے کتنا قریب پاتے ہو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب عشاء کی نماز پڑھ کر گھر جاتا ہوں تو فجر کی نماز میں آنے کی محلت ملے گی کہ نہیں میں نہیں جانتا میں اسے زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کر لیتا ہوں دوسرے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں فجر کی نماز پڑھ کر گھر جاتا ہوں تو زہر میں آنے کا موقع ملے گا کہ نہیں میں نہیں جامتا تیسرے نے کہا جب میں زہر پڑھ کر جاتا ہوں اثر سے زندہ رہوں گا کہ نہیں میں نہیں جامتا چوتھے نے اثر سے مغرب کی بات کی پانچوے نے مغرب سے عشاء کی بات کی جب سارے صحابہ اپنے اعتبار سے مثالیں دے چکے تو جامتے ہو میرے نبی کیا فرماتے ہیں وہ آقا جن کے صدقے میں رب نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے ارے وہ آقا جن کی بارگاہ میں جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو بین اجازت کے کمرے کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے وہ نبی فرماتے ہیں اپنی قیامت تک آنے والی امت کو تربیت دینے کے لیے آقا فرماتے ہیں سنو عشاء اور فجر کے درمیان بھی بہت وقت ہوتا ہے فجر اور زہر کے درمیان بھی بہت وقت ہوتا ہے زہر اور اثر اثر و مغرب مغرب اور عشاء میں بہت وقت ہوتا ہے تم جامتے ہو تمہارا نبی اپنی موت کو خود سے کتنا قریب پاتا ہے آقا فرماتے ہیں جب نماز میں میں دائیں جانب سلام پھیرتا ہوں تو مجھے بائیں جانب سلام پھرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا میں یہ بھی نہیں جامتا ہوں آقا فرماتے ہیں اس سلام کو آخری سلام سمجھ کر میں پھیر دیتا ہوں آپ ذرا سوچیں کہ جس کی مرضی کے بغیر موت کا فرشتہ کمرے میں داقل ہونے کی جرت نہ کرے وہ نبی اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے فرماتے ہیں تمہارا نبی موت کو خود سے اتنا قریب پاتا ہے لیکن آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا آپ دیکھیں کہ کس حال میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے میرے پیارے آقا کے پیر دیوانوں مائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا کوئی ایسا امتی ہے جسے موت نیچرل آئے بیماری کی وجہ سے بڑھاپے کی وجہ سے انتقال ہو لیکن اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے کیا کوئی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آئشہ میرا وہ امتی جو دن اور رات میں ستر مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا فرمائے گا آپ بتائیں نبی نے فرمایا جو دن اور رات میں ستر بار اپنی موت کو یاد کرے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں ستر مرتبہ چوبیس گھنٹے میں موت کو یاد کرنا تو دور کی بعد ہمیں تو شاید ستر دن میں ایک بار بھی موت یاد نہیں آتی ہوگی ہم تو جنازے میں بھی چلتے ہیں تو پیچھے وارس اپ آن ہوتا ہے جنازے میں بھی چلتے ہیں تو کال آن ہوتا ہے یار میں ایک بازو والا مر گیا اس کی میت میں آیا ہوں نہیں آتا تو برا لگتا تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر بیٹھ جا ہم تو قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان میں جا کر بھی قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتے بتائیے ہے کوئی میرے پیارے آقا کے پیردوانوں وہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں میرے نبی نے کیا فرمایا سیدنا عمر فاروق اعظم کے فضائل اللہ وکبر ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے میرے نبی کی بارگاہ میں قبیل حدیث مبارکہ مقتصرا بتاتا ہوں میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں آقا کچھ دیر میں آپ کی محفل میں عمر آنے والے عمر فاروق اعظم نہیں آئے تھے باقی سارے آگے جبرائیل نے آ کر خبر دی آقا کچھ دیر میں عمر آئیں گے تو میرے نبی نے فرمایا جبرائیل عمر کے بارے میں اور کیا جامتے تو جبرائیل علیہ السلام ارز کرتے ہیں آقا زمین والے آپ کے عمر کو اتنا نہیں جامتے جتنا آسمان والے جامتے آقا فرماتے ہیں میرے عمر کے بارے میں کچھ بتا تو صحیح جبرائیل ارز کرتے ہیں آقا کیا کیا بتاؤں ارے نو علیہ السلام کی عمر لے کر آ جاؤں اور آپ کے عمر کی تعریف کرنی شروع کر دوں نو علیہ السلام کی عمر ختم ہو سکتی ہے آپ کے عمر کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی ہے میرے نبی نے عمر فاروق اعظم کے فضائر بیان کرتے کرتے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے میرے عمر سے مسافہ کرے گا میرے نبی نے فرمایا عمر وہ ہے جس کی زبان سے حق بولتا ہے آپ سوچیں کہ وہ عمر فاروق اعظم آپ نے ایک آدمی کو نوکری پر رکھا تھا اس آدمی کا کام کیا تھا نہ جھاڑو لگانا نہ پانی بھرنا نہ بکریاں چرانا وہ آدمی صبح شام آتا تھا عمر فاروق اعظم کو موت کیا دلاتا تھا اے عمر آج تیرے بڑے دب دبے ہیں کل ختم ہو جائیں گے آج تیرے بڑے چرچے ہیں کل لوگ فراموش کر دیں گے کل تیرے ہاتھ پیر کی قوت ختم ہو جائے گی جب تیرے جسم سے موت کا فرشتہ روح کو نکالے گا اے عمر اس وقت تو اتنا کمزور ہوگا اتنا مجبور ہوگا اپنے ہاتھوں سے کروٹ بھی نہیں بدل سکے گا اپنے ہاتھوں سے کپڑے بھی نہیں اتار سکے گا لوگ تیرے جسم سے کپڑے اتاریں گے لوگ تجھ پر پانی ڈال کر تجھے غسل دلائیں گے لوگ تیرے جسم کے اوپر کفن پہنائیں گے تو چل نہیں سکے گا لوگ تجھے اٹھا کر قبرستان لے جائیں گے وہ صبح شام آتا موت کی یاد دلاتا اور عمر فاروق اعظم زارو کتار رویا کرتے تھے ایک دن جب وہ بندہ آیا تو عمر فاروق اعظم نے کہا آج جب جانے لگنا تو اپنا حساب کر لینا کل سے آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے جب اس بندے نے سنا تو حیران رہ گیا کہتا ہے کل سے آنے کی ضرورت نہیں بات کیا ہے کیا کوئی غستاقی ہو گئی کیا کوئی بیعدبی ہو گئی کیا میں نے زیادہ کچھ بول دیا آپ فرماتے ایسی کوئی بات نہیں اس نے کہا موت کی یاد دلانے والا کیا مجھ سے بہتر کوئی مل گیا آپ فرماتے نہیں ایسی کوئی بات نہیں تو اس نے کہا پھر مجھے نوکری سے کیوں نکالتے ہیں سنو حدیث مبارکہ میں آتا ہے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنی داڑھی کے اقبال کی طرف اشارہ کرتے ہیں ان کی داڑھی کا پہلا بال سفید ہو گیا تھا آپ نے فرمایا دیکھ میری داڑھی کا اقبال سفید ہو گیا اب تجھے آ کر موت کی یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے اب میری داڑھی کا یہ ایک سفید بال مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دے گا اب مجھے موت کی یاد دلانے کے لیے یہ اقبال ہی کافی ہے اللہ افکبر اگر داڑھی کا اقبال سفید ہو جائے تو عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں اب موت کی یاد دلانے کے لیے یہی ایک سفید بال کافی ہے آج ہماری گلیوں میں گھروں میں خامدانوں میں دیکھ لو ارے کتنے سفید داڑھی بالیں ہیں اپنی سفید داڑھی کے بال کو دیکھ کر موت و قبر و آخرت کو یاد کرنا تو در کنار اپنی سفید داڑھی کے بالوں کو وہ روزانہ جا کر سیلون میں منڈاتے نظر آتے ہیں اسے نکال کر نالیوں میں پھیکتے نظر آتے ہیں ارے میں نے تو ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے میں نے تو ایسے خامدانوں کو دیکھا ہے اگر اٹھارہ بیس بائیس سال کا کوئی لڑکا علماء کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے لگا کسی مبلغ سے دوستی یاری ہو گئی اور اس نے یہ تیہ کیا کہ میں اب چہرے سے داڑھی نہیں نکالوں گا میں اپنے چہرے پر نبی کی سنت کو سجاؤں گا اگر میری قوم کا کوئی جوان یہ ارادہ کرتا ہے میں اپنے چہرے پر نبی کی سنت کو سجاؤں گا تو جامتے ہو اس کا اپنا باپ اس کا دشمن بن جاتا ہے اس کا باست سال کا بوڑا باپ کہتا ہے اس کا اٹھاون سال کا بوڑا باپ کہتا ہے ابھی میں نے داڑھی نہیں رکھی تو داڑھی رکھے گا تجھے شرم نہیں آتی ہے اگر تجھے میرے گھر میں رہنا ہے تو جا داڑھی منڈا کرا ارے شرم جوان کو نہیں بڑھے کو آنی چاہیے تھی لیکن بڑھا کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی ابھی تیرے باپ نے نہیں رکھا تو رکھے گا جا جا کر داڑی منڈا ورنہ میرے گھر سے باہر نکل جا اے سرکار مدینہ کے پیردوانو اگر کوئی نبی کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے اس کی بہن کہتی بھائی کل تک تو کلین شیو تھا میری سہلیاں تیری بڑی تعریف کرتی تھی سہلیاں کہتی تھی تیرا بھائی بلکل سلمان خان جیسا دکھتا ہے لیکن اب تیری داڑی کی وجہ سے میری سہلیاں میرا مزاق اڑاتی ہیں اگر تو میرا بھائی ہے تو جا داڑی منڈا کیا ماں کہتی ہے بیٹا ایک بار شادی وادی ہو جائے پھر داڑی رکھ لینا ابھی داڑی رکھنے کی کیا ضرورت ہے ابھی داڑی رکھے گا تو تجھے اپنی بیٹی کون دے گا داڑی رکھے گا تجھے نوکری کون دے گا داڑی رکھے گا تو انٹرویو میں فیل ہو جائے گا داڑی رکھے گا لوگ تاثب کریں گے اے سرکار مدینہ کے پیردوانو اس بچے پر اتنا پریشر بنایا جاتا ہے اتنا پریشر بنایا جاتا ہے کہ مجبور ہو جاتا ہے کھرو تو کیا کروں کبھی کبھی ہم سے آ کر پوچھتا ہے گھر والوں کے پریشر میں اگر میں نے داڑی منڈا دی تو چلے گا مجھے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا میرے پیارے آقا کے پیردوانو ارے بعض لوگ تو رمضان شریف میں بھی مسئلہ پوچھتے حضرت رمضان شریف میں داڑی منڈا ہوں تو چلے گا کیا تو بہت سے لوگ کہتے ہیں چلے گا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہم کہتے ہیں ارے رمضان شریف کے بغیر بھی داڑی منانا حرام ہے روزہ رکھ کر منڈائے گا تو دگنا گناہ ہوگا روزے پر فرق پڑے نہ پڑے بات کا مسئلہ لیکن داڑی منانے کی اجازت کہاں سے دی جائے گی بلا بتا ہاں ہاں کوئی بات نہیں داڑی منڈا تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ماذا اللہ وہ نوجوان پریشانت کے کروں تو کیا کروں یاد رکھے کبھی پریشر میں آ کر وہ داڑی منڈا دیتا ہے تو سنو میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں اگر تُو نے اپنے گھر والوں کے پریشر میں آ کر داڑی منڈا دی تو داڑی منڈانے پر تیرے نکاح میں آئیبرو بنانے والی لیپسٹک لگانے والی آ جائے گی کارنمنٹ میں پڑی فراتے دار انگریزی بولنے والی آ جائے گی جین سے ٹیشنٹ پہننے والی آ جائے گی اگر تُو نے داڑی منڈایا تو تجھے ایک بے حیاء بے غیرت عورت نکاح میں مل جائے گی لیکن اگر تُو نے دنیا کی پرواہ کیے بغیر نبی کی سنت پر عمل کیا اللہ کا وعدہ ہے اللہ جنت میں داڑی والوں کو نکاح میں ستر ہوریں عطا فرمائے گا اب یہ تیرا فیصلہ ہے تجھے دنیا کی ایک آوارہ چاہیے یا تجھے جنت کی ستر ہوریں چاہیے میرے پیارے آقا کے پیردوانو میں ارز کر رہا تو عمر فاروق اعظم آپ جنہیں جنہیں نبی نے زمین پر جنت کا مزداتہ کر دیا وہ عمر فاروق اعظم بھی موت کو یاد کیا کرتے تھے صدیق اکبر بھی آخرت کو یاد کیا کرتے تھے لیکن آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے ماہ رمضان میں ہم نماز بھی پڑھیں گے ہم روزہ بھی رکھیں گے ہم تلاوت بھی کریں گے ہم صدقہ بھی دیں گے ہم تراوی بھی ادا کریں گے لیکن ماہ رمضان کے جانے کے بعد پھر آپ مزدوں کا حال دیکھ لینا پھر قرآن پڑھنے والوں کو دیکھ لینا پھر مزد میں آنے جانے والوں کو دیکھ لینا پھر سر پر ٹوپیاں پہننے والوں کو دیکھ لینا اے سرکار مدینہ علیہ السلام تو تسلیم کے پیردوانو اللہ نے یہ ایک مہینہ عطا کیا ہے ہمیں ماہ رمضان دو ہزار تئیس میں مل گیا ماہ رمضان تو چوبیس میں بھی آئے گا پچیس میں بھی آئے گا چھبیس میں بھی آئے گا قیامت تک ماہ رمضان کے آنے جانے کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن اس بار کے بعد ہمیں اگلی بار ماہ رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا اس بات کے کوئی گیارنٹی ہے بھلا بتاؤ آج ہم نے افطار کر لیا تراوی بھی ادا کر لی رات کا کھانا بھی کھا لیا ہوگا سہری بھی کریں گے انشاءاللہ لیکن کل افطار تک زندہ رہیں گے کوئی گیارنٹی ہے آج کی تراوی ادا کر لی کل کی تراوی ملے گی کوئی گیارنٹی ہے اس لئے میرے پیارے آقا کہ پردوانو اللہ کا شکر ادا کرو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھٹتے شکر ادا کرو اللہ کی بغاوت سے توبہ کرو اللہ کی نافرمانی سے توبہ کرو اس ماہ مبارک کو اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والا مہینہ بناو اور اس ماہ کے جانے کے بعد بھی نیکیوں سے غفلت مت برتو کہیں انشاءاللہ میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پردوانو دو باتیں اور ارز کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا اجازت ہے آپ کی تھکے تو نہیں آپ آپ کے ہاں سیری کا آخری وقت کیا ہے چار بج کر پیتالیس منٹوں میں غالب ہیں چار پیتالیس نہ ابھی تو بہت وقت ہے تین بجے سے تو نہیں شروع کرتے ہوں گے کھانا ساڑھے تین سے بھی نہیں تو ٹائم ہے نا بھی اجازت ہے تھوڑا بولو چونکہ بہت طویل سفر کر کے میں آیا ہوں جمعہ میں دو جگہ تقریر کی اس کے بعد کنٹینئی سفر کیا اس کے بعد آپ کے سامنے آزیر آیا پروگرام والوں نے بھی بڑی محنت کی انتظامی آنے بڑی محنت کی اب اس کے بعد میں اگر کچھ دیکھ کر نہ جاؤں تو پھر میرا اتنی دور سے آنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے میری باتیں سمجھ میں آ رہی نہ آپ کے لیکن اب آپ کنکلوزن کی طرف چلتا ہوں زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا کیونکہ میرے بعد بھی دس پندرہ میٹ لگے گا پروگرام ختم ہونے میں تو آپ کنکلوزن کی طرف اجازت ہے آپ کی میرے پیارے آقا نے اس صلات و تسلیم کے پیر دیوانو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام سے کہ کل قیامت کے دل بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جو اس حال میں آئیں گے جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے لیکن ان کی نیکیوں کو ہوا میں غرد و غبار کی طرح اڑا دیا جائے گا پتر کنکر کی طرح اڑا دیا جائے گا اور انہیں موں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے صدیق اکبر حیران عمر فاروق اعظم کانپ گئے اللہ افکبر پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے پھر بھی ٹھکانہ جہنم وجہ کیا تھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جن کی جلوتیں تو اچھی تھیں لیکن خلوتیں اچھی نہیں تھیں یعنی یہ جب لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے نا تو اچھے ہوتے تھے لیکن جیسے ہی تنہائی میں جاتے جیسے ہی اکیلا پن ملتا پھر ان کی تنہائی اچھی نہیں تھی یہ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو سبحان اللہ بھی کہتے تھے لوگوں کے ساتھ ہوتے تو جمعہ کی دورکار بھی پڑتے تھے لوگوں کے ساتھ ہوتے تو نعرہ بھی لگا لیتے تھے لوگوں کو دیکھ کر چندہ بھی دے دیتے تھے یہ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو سب کچھ کرتے تھے لیکن جیسے ہی تنہائی میں جاتے تھے پھر تنہائی میں نفس برگلاتا تھا شیطان غالباتا تھا اور پھر وہ خلوتوں میں وہ سارے کام کرتے تھے جن کاموں سے اللہ اور اس کی رسول نے منع فرمایا اور آج میں ہر نوجوان سے کہتا ہوں ہم کتنے پانی میں ہیں نا اگر آپ کو یہ جانچ نہ ہو تو امام صاحب کے پاس بیٹھو گے تو نہیں پرکتا ہوگی مبلک صاحب کے پاس حافظ صاحب کے پاس پیر صاحب کے پاس بیٹھو گے تو نہیں پرکتا ہوگی جب اکیلے میں ہو اور آپ کی جیب میں یا آپ کا موبائل فون ہو اور وائی فائی کا کنیکشن ہو یا پھر یہ ریچارج ہو انٹرنیٹ کا آپ اکیلے میں ہو اور یہ بیس پچیس پچاس ہزار کا موبائل آپ کے پاس ہو اور اس وقت آپ اس موبائل پر کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں اکیلے میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں آپ کا اسٹیٹس آپ کی ڈی پی آپ کی ریل آپ کی فین لسٹ آپ کا یوٹیوب پر سرچ کیا کچھ کرتے ہیں آپ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی حقیقت کیا ہے ایک بیٹا باپ کے سامنے تو سگریٹ نہیں پیتا نا پیتا ہے ماں کے سامنے کسی لڑکی کی تعریف کرتے ہو نہیں نا دوست کے سامنے کروگے تنہائی میں کروگے کروگے کہ نہیں کیا بتاؤ ماں کے سامنے بیٹھ کر گمدی گمدی ویڈیو دیکھوگے ماں کے سامنے بیٹھ کر کسی لڑکی کے ساتھ فون پر باتیں کروگے نہیں تو میرے نبی نے فرمایا ان کی جلوتیں اچھی تھی خلوتیں اچھی نہیں تھی اور میرے پیارے آقا کے پیدونوں اللہ نے اپنے ایک ولی پر الہام فرمایا جا جا کر میرے بندوں سے کہہ دے جب میرا بندہ کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کمرہ بند کر لیتا ہے کھڑکیاں بند کر لیتا ہے پردے کھینچ دیتا ہے وہ جب کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو لوگوں سے چھپا لیتا ہے جا لوگوں سے جا کر کہہ دے تم وہ کھڑکیاں تو بند کر لیتے ہو جہاں سے تمہارے اپنے دیکھا کرتے ہیں تم وہ کھڑکی بند کیوں نہیں کرتے جہاں سے تمہارا رب تمہیں دیکھا کرتا ہے یہ جو کچھ رات بھر بیٹھ کر کرتے ہو میری قوم کے جوانوں ماں کو بھلے پتا نہ ہو اببا کو نہ معلوم ہو بہن کو لگتا ہے میرا بھائی بہت اچھا دادا کو لگتا ہے میرے پوتے کے جیسا کسی کا پوتا نہیں ہوگا لیکن کیا گل کھلاتے ہو تنہائی میں اس موبائل کے ذریعے انہیں کیا پتا لیکن قیامت میں جس رب کو حساب دینا ہے اسے تو سب پتا ہے جانتے ہو نا اسے تو سب پتا اسے کو چھپا ہے آپ جانتے ہو صوفیہ فرماتے ہیں اماوس کی کالی رات میں کالے رنگ کے پہاڑ پر کالے رنگ کی غار میں کالے رنگ کی مٹی میں کالے رنگ کی چیٹی جو چلتی ہے نا اللہ اسے بھی دیکھتا ہے اماوس کی کالی رات کالا پہاڑ کالی غار اس کالی غار کی کالی مٹی اس میں چلنے والی کالی چیٹی اللہ اسے بھی دیکھتا ہے اللہ اس کے قدموں کی آہت بھی سنتا ہے اور اللہ وہیں پر اس چیٹی کو روزی بھی عطا فرماتا ہے تو کیا ہم اٹھارہ بیس بائیس پچیس سال کے ہٹے کٹے جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو خبر نہیں ہے اما نہیں جانتی ہے اللہ سب جانتا ہے میرے پیارے آقا کے پیردوانوں ارے ان بزرگان دین کی زندگیاں اٹھا کر دیکھو اللہ کے کیسے کیسے نیک بندے گزرے اس روئے زمین پر رات رات بھر نیکی کرتے تھے رات بھر عبادت کرتے رات بھر اللہ کا سجدہ کرتے اس کے بوجود خوف خدا میں سوکے پتوں کی طرح کھاپا کرتے تھے ایک نوجوان جو بڑا عبید و زاہد تھا اچانک بیمار ہو گیا ہٹا کٹا جوام تھا اچانک طبیعت خراب ہو گئی جب بیمار ہوا تو بوڑی ماں کو بلاتا ہے اور بلا کر کہتا ہے اما ایسا لگتا ہے اس بیماری کی وجہ سے میرا انتقال ہو جائے گا اب میں بچ نہیں سکوں گا ماں سنتے ہی رونے لگی بیٹا اپنی زبان سے ایسی باتیں نہ بول تو میرے بڑھاپے کا سہارا ہے میں نے تجھ سے ساری امیدیں وابستہ کر رکھی ہے بیٹا کہتا ہے ماں زندگی اور موت پر اللہ قدرت رکھتا ہے اللہ نے جب تک کی چاہی زندگی عطا کی اللہ جب چاہے گا موت کا فرشتہ آ جائے گا اے ماں میں تجھے تین باتوں کی وسیعت کرنا چاہتا ہوں کیا تو میری ان تین باتوں پر عمل کرے گی وہ جو عابد و زاہد تھا نیک تھا پرہزگار تھا اپنی بوڑی ماں سے کہتا ہے ماں میرے انتقال کے بعد تین باتیں میری مانے گی ماں نے نہ چاہتے ہوئے کہا بتا بیٹا کیا چاہتا ہے وہ کہتا ہے ماں جب میرا انتقال ہو جائے نا لوگوں کو مت بتانا کہ میرا انتقال ہو گیا ورنہ لوگوں کو پتا چلے گا نا لوگ خوش ہو جائیں گے ایک پاپی مارا گیا ایک گناہگار مارا گیا دھرتی کا بوجھ کم ہو گیا اسی لئے تو کسی کو بتانا مت ماں کہتی بیٹا ایسا تو تو نہیں ہے پھر ایسا کیوں کہتا ہے اس نے کہا ماں میں کتنا گناہگار ہوں تو نہیں جانتی ہے ارے تو نے تو میرے سجدے دیکھے ہیں تو نے میری عبادت دیکھی ہے تو نے میری شبیداری دیکھی ہے تو نے میرے گناہوں کو نہیں دیکھا ہے اے اللہ میں جو اممہ جو میں کہتا ہوں تو سنتی جا ماں کہتی ٹھیک ہے اب بیٹا کہتا ہے ماں میری دوسری وسیعت یہ ہے جب میرا انتقال ہو جائے نا میرے گلے میں ایک رسی کا فندہ ڈالنا اور مجھے گھر کے چاروں طرف گھسیٹنا میری لاش کو یوں کھچنا اور کھچ کر کہنا اللہ کے باگی کا یہی انجام ہوتا ہے اللہ کے نافرمان کا یہی حشر ہوتا ہے ماں کہتی بیٹا یہ تو نہیں ہو سکے گا میں نے کبھی تیرے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی وہ کہتا ہے ماں اگر تُو چاہتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے میرے گناہ معاف کر دے تو میری خاطر تُو یہ کام نہیں کر سکتی نہ چاہتے ہوئے بوڑی ماں کہتی ٹھیک ہے بیٹا میں کروں گی اس کے بعد کہتا ہے ماں جب مجھے دفن کر دیا جائے نا تو تُو میری قبر پر تھوڑی دیر تک کھڑے رہنا اور کھڑے رہ کر میرے لئے بخشش کی دعا کر دینا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن مجھے یقین ہے اللہ تیرے سفید بالوں کے صدقے میری نجات فرما دیگا میری بخشش کر دیگا ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا منظور ہے اب ماں نے تینوں باتیں مان لی چم دنوں کے بعد اس جوان پرہزگار کا انتقال ہو گیا سب سے پہلے تو موت کی خبر کو چھپایا ایک وسیعت پر عمل کیا اس کے بعد نہ چاہتے بھی بھوڑی ماں کانپتے ویہاتوں سے رسی لے کر آتی ہے رسی کا فندہ بناتی ہے اور قریب جا کر بیٹے کی گردن میں ڈالنا چاہتی ہے ابھی بیٹے کی لاش کے قریب پہنچنے والی تھی غیب سے آواز آتی ہے اے عورت پیچھے ہٹ جا اے عورت پیچھے ہٹ جا اے عورت پیچھے ہٹ جا یہ عورت سنتی ہے تو کانپ جاتی ہے آواز آتی ہے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ کیا کبھی ایسا سلوک کیا جاتا ہے اللہ کے نیکوں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرتا ہے وہ کہتی میرے بیٹے کی وسیعت تھی آواز آتی تجھے کیا پتا ارے تیرا بیٹا رب کو کتنا محبوب تھا یہاں فرشتے نے روح نکالا ہے اور وہاں رب نے اسے جنت کا دولہ بنا دیا وہ جوان پوری پوری رات عبادت کر کے بھی اپنے آپ کو گناہگار تصور کرتے تھے اور یہاں تراوی کی چند رکاتیں پڑھ کے ہم سمجھتے جنت میں جانے سے کس کا باپ روکے گا دیکھتا ہوں ہم نے چند روزے رکھ لیے تو سوچا ہم تو جنتی ہو گئے ہم نے کچھ کسی کو صدقہ دے دیا تو سمجھا جنتی ہو گئے ہم چند عبادات کے بعد اتراتے نظر آتے ہیں اے سرکار مدینہ کے پیردیوانوں یاد رکھنا روئے زمین پر جتنے مسلمان ہیں اگر سارے کے سارے نماز پڑھنا بند کر دے کیا اللہ کی عزت و شان میں کوئی کمی آ جائے گی اگر اللہ نے عبادت کو فرض فرمایا ہے نماز کی شکل میں روزے کی شکل میں اس سے رب کا کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ نے یہ عبادت اس لئے فرض کی ہے اے میرے بندے تو یہ کر لے تاکہ میں تجھے جنت میں داخل کر دوں میں تیری روزی میں برکت عطا کروں میں تجھے کامیابی اور عزت عطا کروں آج ہماری ماں و بہنوں کا حال کیا ہے اللہ فکبر میں پوچھتا ہوں آپ کے گاؤں میں کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے اب تک تراوی کی نماز پابندی سے پڑھی عورتوں پر جمعہ نہیں عید بکرہ عید نہیں نمازیں جنازہ نہیں لیکن تراوی تو معاف نہیں ہے